بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی جناب کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہے کچھ دن کا گیپ آگیا تھا کوئی لیپ ٹاپ میشو تھا تو میں وہ چینج کرتے اس لیے میں رات تین چار دن ویڈیو نہیں بنا سکا بڑے سارے دوستوں نے رابطہ کیا مجھے فیس بک کے تھروں یوٹیوب چینل کے تھروں اچھا پہلے میں یوٹیوب چینل کا بتاتا جاؤں کہ در لرننگ کیمپ پہ بھی ویڈیوز ہم اپلوڈ کر رہے تھے وہ ہمارا اکیڈمی کی طرف سے جو ایڈوکیشنل چینل تھا اور جو یہ فیس بک پہ بزنس کے حوالے سے یہ میں نے الگ ایک چینل بنایا ہے لرن ویڈ فواز احمد اور میں نے ہر ویڈیو کے اپنی ہر ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن نے اس چینل کا لنک دے دیا ہے تو آپ نے یہ چینل سبسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ پورا کورس میں اس پہ دوں گا اچھا بڑے سارے دوستوں نے پوچھا جی کہ آپ تھوڑا گائیڈ کریں کہ کون سی پروڈٹ سیل کرنی چاہیے تو میں نے ویڈ سیپ پہ بھی اور یوٹیوب پہ کمنٹس میں بھی انہیں کہا تھا کہ یہ سب سے اہم کام ہے اور یہی تو سارا کام ہے کہ پروڈٹ ڈھونڈنا میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جس میں کمپیٹیشن لو ہو اور ڈیمانڈ زیادہ ہو وہ پروڈٹ آپ سیل کرنے کوشش کریں یہ مطلب نہیں کہ آپ کوئی اور پروڈٹ سیل کریں گے جس میں کمپیٹیشن زیادہ ہے تو اس میں آپ کی کامیابی کے چانس نہیں اگر کمپیٹیشن لو ہے پھر تو آپ کی ایک پروڈٹ اگر چل جائے تو وہ ایسے ہے جیسے آپ کوئی فیکٹری کوئی کامیاب کار خانہ آپ کا چل رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر نہیں تو کوئی پروڈٹ سرچ کریں جو آپ سیل کیسے تو مثلا میں اپنی کیس ہیں بار بار یہاں بتاتا ہوں کہ بڑے سارے لوگ یوٹیوب پہ یا مختلف فورمز پہ آپ کو سکھائیں گے انہوں نے خود کبھی کام نہیں کیا ادھر سے سنا ادھر سے سنا یوٹیوب سے سنا اور آگے سکھانا شروع کر دیا اور الحمدللہ میں چونکہ خود کام کر چکا ہوں پنجیری جو ہم نے سیل کیا اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا اس میں اور بڑا کانفیڈنس ملا اور اپنی جب چھوڑ کے میں اس طرف آیا ہوں تو اس میں کیا میں نے پنجیری بنانے سے لے کہ اس کی لواز میں خریدنا بنانا پیکنگ کرنا فارم فل کرنا ورس اپ پہ کسٹومرز کے ساتھ ڈیل کرنا اور کوریئر کمپنی کے ساتھ ڈیل کرنا پیمنٹ شیمنٹ میتھڈ سارا یہ اے ٹو زی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا اور بڑا کچھ سیکھنے کو ملا میں نے پہلے بتایا میری سسٹر انلاغ کام کرتی تھی بڑا کچھ میں نے ان سے پوچھا لیکن جب خود کام کیا تو کئی چیزیں 99% چیزیں میں نے خود سیکھی کام کرنے کے بعد تو آپ کو بھی ایسے ایکسپیرینس ہوگا میں انشاءاللہ آپ سے اپنا ایکسپیرینس خیئر کروں گا اچھا میں پروڈٹ کے بارے میں آج مخصوص اسی کے بارے میں ویڈیو بنانا چاہتا تھا کہ پروڈٹ کے بارے میں سب سے پہلا جو حصول ہے جو میں چاہتا ہوں وہ برادرانہ مشور ہے اور انشاءاللہ آپ کام گیا بھونگے وہ کیا ہے کہ جس بھی فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں اگر آپ کام کر رہے ہیں آپ کی پریکٹیکل فیزیکل کوئی شاپ ہے کچھ بھی سیل کر رہے ہیں اس کو آن لائن پہ لے کے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے مثلا کسی کی شوز کی اگر شاپ ہے بڑے لیول کی چھوٹے لیول کی اس کو آن لائن سیل کرنا سٹارٹ کر دیں بہت کام یہ ابھی کے چانسز ہیں گارمنٹس پہ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ آن لائن سیل کرنا شروع کر دیں بہت کام ہے بیڈ شیٹس ہیں اس طرح اور چیزیں ہیں اگر تو کوئی کام کر رہے ہیں آپ نہیں تو آپ کے والد صاحب آپ کے گھر میں کوئی بھائی کوئی چچا مامو کوئی بھی بندہ کام کر رہے ہیں آپ کا اپنا کام آپ کی فیملی اگر کام ہے اس کو پرموٹ کریں سب سے زیادہ کام یہ بھی کے چانسز انشاءاللہ اس کام یہ ہوں گے اور اگر نہیں دوسرا سٹیپ کیا ہونا چاہیے ہر علاقے کے کوئی مقصود چیز ایسی ہوتی ہے جو زیادہ مشہور ہے ریناؤنڈ ہے جو باقی شہروں میں باقی علاقوں میں نہیں بنتی کہیں گا خدر مشہور ہے کہیں گا ملتانیہ سے سون حلوہ وہ مشہور ہے کئی جگہ کے چاول ہیں وہ مشہور ہے کہ چاول کام ہے نہیں کہہ رہا کام کریں لیکن میں مثال دے رہا نارن کے ناروال کے چاول بڑے مشہور ہیں فیصلہ بات ٹیکسٹائل میں بہت آگے ہیں تو ہر علاقے کی کوئی سپیشیلٹی ہے کہیں کہ ڈرائی فوڈز ہیں تو ہر آپ جس علاقے سے ذرا دماغ بھومائیں تھوڑا سرچ کریں کیونکہ اس پہ اگر پانچ دس دن لگائیں گے آئیڈیا سوچنے میں تو وہ کوئی رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ بجائے یہ کہ ہمیں کوئی آریگری آئیٹم پکڑ کے اس کو سیل کرنا شروع کر دیں اور وہ سیل نہ ہو آپ کی تو اس میں لاز کروا بیٹھیں تو بہتر ہے کہ پروڈٹس ہنٹ کرنے میں ٹائم لگا لیں یہ بہتر ہے مجھے کہیں گے مجھ سے مشاہ کریں میں انشاءاللہ اپنی ناکس جو اکل ہے اس کے مطابق ضرور کوئی مشاہ دینے کوشش کروں گا آپ کو انشاءاللہ تو بہرحال اس پہ ٹائم لگائیں اپنے اردگیت دیکھیں باقر چیزیں ایسی ہوتیں جو آپ سیل کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کریں ہمارے کیس میں کیا تھا میں ایک سائنس ٹیچر ہوں میں ایک اکیڈمی اور کالی میں بڑھاتا تھا فیدکس میں ٹیچ کہتا تھا ایف ایسی اور یہ پری میڈیکل پری انجنننگ ایم ڈی گیڈی ایک ایڈگرہ کو تو میرا یہ شعبہ تھا اب میں اس میں کیا چیز سیل کروں گا میرے پاس تو کچھ نہیں تھا ہاں لیکنی میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ ایک تو آئی ٹی سے ریلیٹر ہیں شہزاد احمد مرزا جن کا آپ چینل دیکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ انہیں بڑا گائیڈ کیا اور ان کی گائیڈنس کے بغیرہ شاید یہ ممکن بھی نہ ہوتا ان سے بھی بڑے بھائی جو میرے سر سے بڑے بھائی یہ جو حکیم اجازہ ہیں وہ حکمت کے شعبے سے وابستہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ٹاپ کلاس جو حکیم ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے تو میں میرے گھر میں ایک مجھے چیز مل گی اب انہوں نے پنجیری تیار کی ہمیں چونکہ اس میں بڑا کانفیڈنس تھا کہ ایسی پرڈٹ شاید ہی کوئی بنائے اور بڑے اس کے فوائد اور واقعی فوائد ہیں ہر چیز ہم نے خالص اس میں شامل کی اور میں آپ کو بھی یہ مشورہ دوں گا ایک نمبر چیز سیل کریں دو نمبر چیز سیل نہ کریں گا بھی اسے کیا آگا آپ کو کانفیڈنس ملے گا جب کانفیڈنس ہو اس میں اللہ تعالی برکت بھی ڈالے گا کہ ایک نمبر چیز سیل کریں گے تو ہم نے کیا کیا اپنے بھائی کی بنائے گی چیز کو میں نے آگے مارکٹ کیا اور سیل کیا اور ابھی بھی کیا کریں ہم دیکھیں میں نے جیسے مثال دی کہ ضروری نہیں کہ لو کمپیٹیشن ہو ایسے ہی چیز ڈھونڈے ہاں اگر ایسی چیز مل جائے تو کیا بات اس جیسے کام ہی کوئی نہیں لیکن اگر نہیں ملتی تو کام نہ کرنے سے بہتر ہے کوئی پروڈٹ سیل کریں جیسے میں اب اپنی نئی پروڈٹ کیا لانچ کرنے لگوں بیوٹی کریں اور وہ بھی میرے بڑے بھائی تیار کر رہے ہیں میں اس چونکہ فن جان چکا ہوں تھوڑا بہت مارکٹ کرنے کا فیس بک پہ تو انشاءاللہ میں وہ تھوڑی سی صلاحیت کو استعمال کروں گا باکہ اللہ کا فضل شامل ہار رہا تو انشاءاللہ پروڈٹ کام جا اب کریم جو بیوٹی کریم یا کاسمیٹکس میں بہت کمپیٹیشن ہے ایک ڈیٹا کے مطابق خالی پاکستان میں ہر سال تقریباً ستائی سو یہ بیوٹی کریم کی کمپنی یا ان کے نام ریجسٹرڈ ہوتے ہیں ستائی سو ہر سال اور وہ بے شمار ایسے ہیں جو ریجسٹرڈ نہیں ہوتے وہ بھی ہیں جو کریمیں چلا رہے ہیں گھر میں بنا گئے ہیں کسی بھی طرح تو ہم کیا کہہ رہے ہیں ایک ایسی چیز پر کام کرنے لگے جس میں آلڑی کمپیٹیشن بہت ہے لیکن کیونکہ مجھے کانفیڈنس ہے کہ پروڈٹ ہماری بہتر ہوگی بڑی یونیک ہوگی اور انشاءاللہ باقی اللہ کی مدد رہی کیونکہ اپنی اچھی نیئے سے کام کریں گے لوگوں کا فائدہ کرنے کے لیے تو انشاءاللہ کاروبار میں بلکت پڑے گی تو یہ سوچ کے میں کام سٹارٹ کرنے لگوں ٹھیک ہے تو آپ بھی کوئی ایسی چیز دیکھیں جو آپ کی عددگی جو آپ بنا سکتے ہوں یا کہیں آپ کے شرمیں ویسے بنی بنی ہی ملتی ہو اس پہ کام کرنے کوئی ایشو نہیں ہے اس کے علاوہ میں باقی بھی کوئی چیزوں کے خیر آئی ڈی ایز آپ کو دے رہتا ہوں جیسے میں نے جو خود دیکھا ہے کہ مجھے نے فیس بک پہ ایک بھائی نے کوئی تحریر سینٹ کی میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اور بڑی زبردست تحریر تھی کہ کسی بندے کو فیس بک پہ کیسے کام شروع کرنا چاہیے اور میں گائیڈ جو آپ کو ویڈیو لیکچر کے طرح گائیڈ کر رہوں یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے اسے ایک بڑی پیاری بات انہیں کہی تھی یہی والی کہ اپنے شہر میں کوئی چیز ڈھونڈیں ان بھائی نے کہا کہ میں نے اپنے علاقے کا مشہور جو کپڑا ہے یہ سل کرنا شروع کر دیا اور ایک ڈیڑھ ماہ کے اندر سینکنوں کی تعداد میرے سوٹ بھکنا شروع ہو گئے گارمنٹس پہ کام کریں لیکن شروع کرنے کے لئے میں مشہور دوں گا انسلے کپڑے انسٹیچڈ گارمنٹس پہ کام کریں لیڈیز گارمنٹس پہ کام کریں جینٹس سے زیادہ خریدتے نہیں ہیں آپ سب کیوں کہے گا جو میل ہیں تو وہ طرح ریلیکٹنٹ ہوں گے کہ ہر چلیں دیکھ لیں گے لیڈیز ذرا اس پتہ شاپنگ کے معاملے میں تھوڑی سی سینسٹی بھی ہوتی ہیں اور کافی ایگر ہوتی ہیں شوکین ہوتی ہیں لیڈیز گارمنٹس پہ کام کریں اور اگر آپ نے سٹسٹ گارمنٹس پہ کام کریں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے تاکہ بڑے سارے ڈیزائن الگ الگ ان میں سائز الگ الگ سمال میڈیم لارج ان سو آن تو آپ سٹاک خریدیں گے تو کوئی ایک سائز بچا رہ جائے کوئی ایک ڈیزائن وہ بچا رہ جائے تو لاؤس کے چانسز زیادہ ہیں انسٹیشٹ میں لاؤس کے چانسز کام ہیں میں نے ایسا بھی کئی لوگ دیکھیں جو کسی دکاندہ سے ڈیل کر لیتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ہی پڑھا رہے گا میں پکچرز لے کے آئیں گے اتنے پیس میں آپ سے اٹھا لوں گا اور اتنوں کا آپ کو میں پیک کر لوں گا یہ سٹریٹیجی بہت اچھی ہے لیکن اس کا ایک نقصان ہے کہ آپ نے فیسوک پر مارکٹ کر دی فرض کر لیں ایک ڈیزائن ہے کوئی سوٹ کا ڈیزائن ہے آپ نے مارکٹنگ کر دی آپ کو آرڈرز آگئے دس آرڈرز آگئے آپ اس شوق والے بھائی کے پاس جاتے ہیں ہنجی مجھے دس پیس لے دو اور اس کے پاس وہ سیل ہو چکے ہیں دس پیس ہیں یعنی چار پانچ پیس ہیں اب آپ کسپوں کو کیا کریں گے انکار کریں گے کہ جناب رہا نہیں اس طرح آپ کو کسپیں خراب ہوگا تو جہاں جس چیز میں ورائٹی ہے نا ڈیزائن کی اور سائز کی اس میں تھوڑے سے یہ مثائل ہیں اس طرح کیڈز گارمنٹس کا بہت کام ہے ایکسپورٹس لیفٹ آور کیڈز میں اور میل یہ ٹی شیٹس وغیرہ اور ٹراؤزرز وغیرہ یہ بڑا کام ہے جنٹس میں آپ لیڈر اوریجنل لیڈر کی بیٹس اوریجنل لیڈر کے پرس یہ بھی کام ہے اور میں نے پچھلے دنوں سامسنگ نوڈ ٹین پلس کا ایک چارج اوریجنل چارج لیا ہے ٹو تھاوزن کا جو لارڈ کا مال کہتے ہیں نا اس کو چار پانچ سال پی کا دکان دا کو پڑھتا ہے میں نے ٹو تھاوزن کا یہ مگوا ہے اس طرح کی گیجرز دیکھیں جس میں مارجن زیادہ ہو جو ڈیٹا کیبل ہیں دو تین سو کی ہینڈ سری ان میں کوئی مارجن نہیں ہے ان کے ڈیلیوری بھی آپ نے دو ڈھائی سو بیئر کرنی ہے اور اپنا مارجن بھی رکھنا ہے اور اوریجنل کاسٹ بھی نکالنی ہے مارکٹنگ کے پیسے بھی نکالنی ہے تو اس میں بچت نہیں ہے چیز وہ سل کریں جس میں آپ کا مارجن ڈیلیوری کے چارجز نکال کے پبلیس سٹی کے فیس ووپ پہ جو آپ نے ایڈ لگا رہا ہے اس کے چارجز نکال کے اوریجنل کاسٹ نکال کے تو سات آٹھ سو پانچ سات آٹھ سو کم از کم مارجن ہو آپ نے تو کارپر کرنا ہے تو اپنا مارجن رکھیں ہیلڈی مارجن رکھیں تو بیڈ شیٹس کا بڑا کام ہے بیڈ شیٹس پر آپ کام کر سکتے ہیں اس طرح کاسمیٹکس پر کام کر سکتے ہیں اگر آپ اچھی پرڈٹ تیار کرتے ہیں اچھا اس کا ایڈ بناتے ہیں جیسے میں نے ایک منجیری تیار کروای دونوں میں نے انتہائی پروفیشنل ڈیزائنر سے ڈیزائن کروایایں انتہائی پروفیشنل جو لاہوہ کا ٹاپ کلاس ڈیزائنر ہے اس سے میں نے ڈیزائن کروایایں میں نے اس پہ کمپرمائز نہیں کیا کیونکہ اچھا ڈیزائن ہوگا تو آپ کا جو کسٹمر ہے وہ انٹریس ہوگا تو اس پہ پیسے لگائیں جن چیزوں میں کنجوسی نہیں کرنی جائیں اس میں نہ کریں اور وہ کیا ہے کہ پرڈٹ اچھی بنائیں اور اس کی اچھی پبلی سیٹی کریں پھر وہ آپ کی چیز سہل ہوگی اس میں مادن رکھیں اپنا تو کاسمیٹکس پہ کام کریں آپ جیولری پہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے کچھ آئیڈیا سے جو میں ریپیٹ کرتا ہوں میں نے بتایا بیٹ سیٹس ہیں اچھا میں نے پچھلے دنوں میرا بیٹا چھوٹا تھا تو وہ ڈائپر شہ پر لیک ہونے کا خطرہ تو ہم نے ایک وارٹر پروف بیٹ سیٹ مگو آئی بلکہ دو مگو آئی ایک ڈبل بیٹ کے لیے ایک سنگل بیٹ ہم نے دیکھا دیکھی میری بابی نے میرے سسٹر نے بھی کہا ہمیں مگو آکے دیں تو یہ وارٹر پروف بیٹ سیٹس ہوگی یا دوسری بیٹ سیٹس ہوگی یا کچھن کا کوئی سامان ایسا ہے کہ انہام نل بند ہو گیا ہے اور کوئی اپنے کیمیکل ڈالیا وہ سارا نل فورن سے اوپن ایسے کہیں پہ مٹی جم جاتی جہاں کی یہ آئیلی سرفیس ہو بیٹ سیٹس ہیں اوریجنل لیڈر کی بیٹس ہیں والٹ ہیں جیولری ہے کاسمیٹکس ہیں اپنے علاقے کوئی مشہور چیز دیکھ لیں آپ شہالمی چکر لگائیں آپ کسی ایسی مارکٹ میں چکر لگائیں آپ کوئی سو آئیڈیاز ملیں گے لیکن بعد پھر وہی کہ آکا ماجن اچھو کل مجھے بھائی ایک مثال دے رہے تھے کہ میں نے کوئی ایک کمپیوٹر گیجٹ تھا تو وہ فیس بک کے ایسے لگا ہوا تھا کہ جناب اس کی اوریجنل پرائیس بارہ سو روپے ہے اور ہم ڈسکاؤنٹڈ پرائیس اس کی چھ سو روپے دے رہے ہیں ففٹی پرسنٹ تو میں نے وہ جناب ڈسکاؤنٹڈ پرائیس دے کر خرید لیا اور کچھ عرصے بعد میں ہارلوڑ پہ گیا وہاں وہی چیز ٹوکری میں رکھ کے پچاس پچاس روپے کی سیل ہو دیتی تو ایسے بھی چیزیں ہیں آئیڈیا کہیں چلتے پھر تھی مل سکتا ہے جو اپنے کاروبار کرنا ہے تو پھر تھوڑی اس میں محنت کریں اس پر سرچ کریں ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ میں سے جو بھی دوست مجھ سے مشغل کرنا چاہیں گے انشاءاللہ میں خلوص سے نیے سے ان کو صحیح مشغل دوں گا اگر آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو پرادٹ ہنڈ کریں انشاءاللہ باقی اس پر میں خود آپ کو کام سکھاؤں گا اور وہ کام جو پریکٹیکل ہی میں کر چکا ہوں فیس بک پر اور اس سے اگلا سٹے پر مارا ہوگا انشاءاللہ دراز اور ایمازون سو سٹے ٹیون انشاءاللہ آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ